نیکس ٹاپک جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہے the chain rule and parametric equations parametric equations ایسی equations ہوتی ہیں جس کے اندر آپ لوگوں نے کوئی another variable ایک لٹ کرنا ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم لوگ اس جن کو آسانی سے سال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ chain rule وہ rule ہے جس میں دو فنکشن آتے ہیں جن میں chain بن جاتی ہے فنکشن کی ٹھیک ہے وہ single derivative کے لیے بھی ہوتی ہے double derivative کے لیے بھی ہوتی ہے کس طرح سے ہوگی جسے کہ اس کی ہم لوگ ابھی definition کی بات کرتے ہیں for example ایک figure up ڈیون ہے اس میں دیکھے کہ اس نے کیسے کہ بتایا ہے کہ ایک دو فنکشن کے درمیان rate of change کیسے ہے ایک سے وہ u g of x میں y سے u of y میں اور composition of g of x کے اندر تو chain rule کیا کرتا ہے f of u is differentiable at the point u is equal to g of x and g of x is differentiable at x then the composition function f of g of x g into g of x is differentiable at x یہ question کا فائدہ کیا ہوگا نیچے اس کی chain بنی ہے کہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس ہے جو کہ عموان امپڑ گیا ہے نیٹی کے ڈی وائی بائی ڈی ایکس جو ہے ڈی وائی بائی ڈی یو ڈی ایکس یہ دو جو الٹ اپس میں ہوتے ہیں وہ chain ان کی سیم ہوتی ہے تاکہ وہ cancel out ہو سکے proof بھی given ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ان کی examples given ہے ٹھیک ہے examples آپ لوگوں نے خود کرنی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس parametric if x and y are given as function x is equal f of t y is equal to g of t تو t کے کوئی function overall t value then the set of point ہے جو x اور y ہے وہ f of t or g or t function پر define ڈیفائن ہوگا define these point is parametric curve دیکھوئے یہ parametric of the curve مطلب وہ question آپ لوگ کریں گے تو آپ بڑی ہسانی سے جب جائے جگہر پائیں گے parametric question ہوتی کونسی ہے جیسے for example first year کے اندر آپ نے 1.1 کے اندر ایک question ایسا تھا جس میں آپ نے کیا کیا تھا ایک question given ڈیفائن تھا آپ کے پاس seven eight nine تھے پیرابولا اور ٹائپ کی question تھے پی ایو بکس سے 1.1 کی بات آ رہا ہوں تو وہاں پہ آپ نے خود سے ایک function letter کیا تھا ٹھیک ہے ایسے جب letter کرتے تھے تو وہ parametric equation میں convert ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ جیسے یہ نیچے graph of the given curve x is equal to cos t x is equal to a cos t یہ ایک چیز changing میں جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس graph میں یا circle میں convert کرنے کے لیے ہم نے یہ point put کیے تھے تو ایسے equation ہماری parametric equation ہوتی ہیں ٹھیک ہے definition یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد parametric formula کا اگر derivative لیں گے تو وہ d y by t t اور d x ڈ t by d x تو یہ بالکل بیسے ہی same shape کی طرح ہی ہو جائے اس میں کوئی changing نہیں آئے گی اس کے بعد second derivative ہوگا تو obviously بات ہے وہ اس کی لیے اس نے یہ formula given کیا ہے کہ وہ d y dash dt اور d x ڈ t as it is ہی لے گا یہ جب question آئیں گے ہم اس پر discuss کر لیں گے ابھی exercise کی طرف میں لے کے چلتا ہوں آپ وہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ question number one to eight دیکھ لیں one to eight میں کیا ہے exercise one to eight میں y is equal to f of u and g is equal to u is equal to g of x find d y by dx is equal to f dash into g of x اور d dash of x یعنی کہ یہ derivative to find کرنا ہے وہ ہونا چاہیے d y by dx لیکن f dash into g of x ہونا چاہیے اور g dash x lead ہونا چاہیے تو چلیں اس کی میں example سے یہ اپنا question ہے کا یہ دو کر کے دکھاتا ہوں آپ idea ہو جائے گا یہ question کیسے کرنا ہے تو پہلے دوسرے کے میں hint دے دیتا ہوں باقی art question number one itself complete کریں گے جیسے یہ chain rule تھا given f of u six u minus nine equal in one gfx one by two x کی possible for equal in two ایسے ہی آپ نے letter کر لینی derivative آپ نے کیا find کرنا تھا آپ کے پاس جو چیز find کرنے والی تھی تھی وہ f dash of gfx تھا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب سب سے پہلے تو f dash کا ہونا چاہیے تو taking derivative of union one with respect to u کیونکہ یہ u کا function ہے تو six u کا six اور nine کا zero لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب g dash of u کی جگہ gfx put کرنا تھا یعنی کہ جہاں جہاں gfx ہوگا u ہوگا وہاں gfx کا function لیکن یہ تو itself constant ہے اس لئے یہ تو change نہیں ہوا after taking derivative of our equation two اس چیز کا derivative of power پہلے پاور میں سے two four سے cancer two x three therefore یہ فارمولہ پروو کرنا تھا اس کی value ہمارے پاس six ہے اس کی two x کی three ہے تو میں نے 12 x کی three answer لکھے دیا صرف ایک چیز ان کنفیئنٹ دوبارہ میں سمجھا دیتا ہوں کہ f of u اس کا derivative اس u کی جگہ پہ gfx کا permission یہ gfx اوپر ناساتھ لکھنا ہے میں سمجھانے کے لئے لکھنا f dash of gfx کا مطلب ہے u کی جگہ پہ gfx کا whole square تو six into six x minus one کا whole square یعنی کہ پورا پورا question جو ہے u میں convert ہتم ہو گئے x میں convert ہو جائے یعنی کہ x میں جواب آئے اس لئے کہ chain rule ایک چیز میں آئے گا یعنی کہ chain ایک چیز کو ہتم کر دیتی ہے یعنی کہ ایک function neglect صرف x کے اندر آگیا تو u ہتم ہو گیا تو یہ چیز کا دھیان رکھتے ہو یہ سوال کرنے ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ لوگ ان questions کر لیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ مزید ہم اس کی next portion کی طرف چلیں گے شکریہ جی تو student next check exercise 9 سے 18 write the function in the form of is equal to f of u and u is equal to gfx then find dy by dx as a function of x اب خود ہی ایک چیز اس نے پہلے ہی given کر دی ہے مطلب کوئی سب یہ question سمجھا دیں تو وہ understand بدا کر جاتا ہے for example question number 9 ہی چلے میں کرتا ہوں ٹھیک ہے میں step by step یہ question خود سال کا دیتا ہوں تاں کہ آپ کو idea جائے کہ یہ question کیسے کرنے ہیں اس میں ایک ہی چیز تھی وہ کہتا ہے کہ پہلے ہی اس function کو u کی فارم میں تو بس اپ solution اندر with لکھتا ہے آپ let کریں کہ آپ کے پاس u is equal to ٹھیک ہے وہ ہے 2x plus 1 ٹھیک ہے یہ u ہے ٹھیک ہے ایک چیز ہم نے let کر لی one کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں یہ let کی اس کا مطلب ہے y is equal to آپ کے پاس آگا ہے u کی power 5 ٹھیک ہے یہ by 1 ہے یہ آپ کے پاس 2 ہے ٹھیک ہے اس کا derivative لیں گے u ڈیش ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس آجے گا 2 ٹھیک ہے اگر آپ y ڈیش لیں گے ٹھیک ہے یہ dy by dx تو یہ بھی du by d یہ sorry یہ u آگا یہ x آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آئے گا 5 u کی power 4 یہ سمجھانے کے لیے میں question shot کرنا ہوں y chain rule آپ کریں گے chain rule آپ کے پاس کیا ہوگا کہ یہ آجائے گا آپ کے پاس dy by d u اور du by dx ٹھیک ہے جو کہ آپ نے نکلا ہوا ہے تو آپ کے پاس یہ answer آئے گا 5 u کی power 4.2 ٹھیک ہے جو کہ یہ value و آپ نے نکالی ہو یہ اس کی 2 تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 10 u کی power 4 ٹھیک ہے اگر مزید آپ نے اس کی u کی value پٹ کرنی ہوئی تو دوبارہ آپ اس کی 10 u کی جگہ آپ کی جو بھی value 2 x plus 1 پلاس 1 کی power 4 تو یہ آپ کا final answer آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کر کے دیکھنا چاہیں تب بھی آپ کی choice ہے ٹھیک ہے اس سے انھی طرح سے جواب آئے گا ٹھیک ہے hope so اس concept کی سمجھا آگئی ہوگی اب آپ نے یہ 18 تا questions کو ایک دفعہ دیکھ لیں پہ انشاءاللہ ہم next ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے